اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیرے سے ہوں گے تو دوستو جو آج کی ویڈیو نہیں یہ بہت امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم بات کر لیتے ہیں اپنے موبائل کے بارے میں ٹھیک ہے ہم دیکھیں کہ فار اگزمپل میں کسی سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے کوئی دوسرا بندہ مجھے کال کرتا ہے تو میرے پاس جو ہے نا کال کے دوران پہلے ہمیں شو ہوتی تھی اب ہمیں شو نہیں ہوتی کہ ہمیں کون سا بندہ کال کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کس طرح جو ہے نا پتا کرنا کہ ہمیں کوئی بندہ کال کر تو ہمیں پتا چل جائے ایسے جو ہے نا اگلا بندہ کال کرنا والا بھی اس کو بھی جاتا ہے کہ ناٹ رسپارننگ ٹھیک ہے کہ آپ کا نمبر بندہ ہے یا آپ کا نمبر جو ہے نا اوٹ آف ری چاہے سگنلز نہیں آرہے ٹھیک ہے تو وہ بھی بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کا نمبر شاید بندہ اب اس کو نہیں پتا کہ آپ کال پہ لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ آرہا ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے اس سروس کو ایکٹیویٹ کرنا آج میں نے صرف یہی چیز آپ کو بتانی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کون سے کوٹ کے مدد سے جو ہے نا یہ سروس کو فری ہی میں ایکٹیویٹ کرسے اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا بھائی ٹھیک ہے جو ویڈیوز میں میں کوٹ بتاتا ہوں اس پر کوئی پیسہ نہیں آپ لوگوں کے کوٹ استعمال کریں ٹھیک ہے اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اپنے ایک sim پر کرنے یا دو sim پر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تُو اپنےbec tip 1 پر کرنا چاہتے ہیں ہمیں to 4 sim 2 پر ڈال کرنا ہے تو اگر آپ sim 2 پر بھی کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹ تو sim 2 پر بھی کر سکتے ہیں اپنے mein sim pares سائے میں آپ کو شکرین پر دکھاتے تھا میرے اپنا خود کے مسئل مصال لوگ طرف لوگ کہہ بھی کہتے ہی کال آڈı مطابع بندہ کائر رہا تھا ہوں میں نے اڈا یہی نام Retzung کر دوں تو دیکھیں اب جو کوڈ آنا یہ ہے سٹار فور تھری ہیش ٹھیک ہے سیمپل سا آپ نے کوڈ ڈائل کرنا ہے اور آپ نے اپنی سیمو بان سے کر دینا ہے اس کو اوکے ٹھیک ہے جیسے آپ اوکے کریں گے آپ کے ساتھ پاس اس طرح کے ایک میسیج آج جائے گا کہ آپ کی سروس ایکٹیویٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اب اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ چی بات ہے اس کا بھی مجھے بتانا پڑے گا ایکٹیویٹ کا تو میں نے بتا دیا تو ڈی ایکٹیویٹ کا بھی بتاؤں گا یہ میں تھوڑی کہنا ہے کہ مجھے کال بھی پوچھ لیں میں یہی پہ بتا دوں گا تو آپ نے جو ہے نا سیمپل سائز کا ہیش فور تھری ہیش ڈائل کرنا ہے آپ کی سروس ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں ڈی ایکٹیویٹ مت کریں کیونکہ آپ کا ہو سکتہ کوئی پرسنل فون بندہ آپ کو کر رہا ہو تو آپ کے پاس جو ہے نا پھر اس کا ڈی اٹا جو ہے اس کا نمبر آپ کے پاس شو نہ ہو رہا اور اس بندے کو بھی یہی لگے گا کہ اس کا نمبر باندھ ہے تو وہ بندہ بھی پرسنل ہوگا تو آپ یہ ایکٹیو کریں گے تو آپ ابھی بھی بے شک اپنے موبائل پہ کال کر کے چیک کرنے پہلے یہ کوڈ ڈائل کرنے سے پہلے تو آپ کے نمبر پہ کال آگی ٹھیک ہے نہیں آتی تو یہ کوڈ آپ ڈائل کرنے انشاءاللہ وہ بندے کی کال آپ کی کال کے دوران آپ کو دکھائی دے گی ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ